بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کنا ستائین کرپشن دنیا کے ہر معاشرے میں ہے لیکن جو کرپشن ایک معاشرے کو ایک سوسائٹی کو ایک ملک کو تباہ کرتی ہے وہ الیٹ کی کرپشن ہے وہ جس کو کہتے ہیں رولنگ الیٹ جب وہ چوری کرنا شروع کرتی ہے جب پرائم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے جب اس کے منسٹرز کرتے ہیں جب پریزیڈنٹز کرتے ہیں یا پھر جس کو کلونی کیپٹلزم کہتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے بزنس ہاؤزز کے ساتھ ملکے جب چوری کرتے ہیں تو اس سے ملک تباہ ہوتا ہے سیکٹری جنرل آف تی یونائٹیڈ نیشنز انہوں نے ایک پینل بنائی جس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل اور اس نے یہ گیج کیا کہ غریب اور امیر ملکوں میں کیوں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں تو وہ ایک وہ بڑے ایسے ریزلٹس آئے جو کہ ساری قوم کو سمجھنا چاہیے اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا ریزلٹ نمبر ون ریزلٹ یہ تھا کہ ہر سال غریب ملکوں سے ایک اشاریہ ساتھ ٹریلین ڈالرز سترہ سو ارب ڈالر غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں جاتے ہیں یا آف شور اکاؤنٹس پہ جاتے ہیں یا لنڈن جیسے کیپٹل میں بڑے بڑے محلات خریدنے کے لیے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس والے مہنگترین ایریا میں یہ غریب ملکوں کا پیسہ جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں اور اصل میں یہ تباہ کرتی ہے ایک ملکوں اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان غریب ملکوں میں رول اف لاؤ نہیں ہوتا غریب اور امیر ملکوں کے اندر فرق یہ ہے کہ امیر ملکوں میں رول اف لاؤ ہے غریب ملکوں میں نہیں ہے رول اف لاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے سب ایک برابر تو جو امیر ملک ہیں وہ طاقتور کو کانون کے نیچے لے آتے ہیں جو غریب ملک ہیں وہ طاقتور کو اینارو دے دیتے ہیں طاقتور چور کو اینارو دے دیتے ہیں اور طاقتور کی چوری کا ہوتا ہے ایک ملک طباتہ وہ ہوتا ہے کیونکہ چھوٹا چور کتنا پیسے چوری کر لے گا وہ پیسہ کیا کرے گا چوری کر کے زمین میں اپنے گھر کے نیچے دبا دے گا لیکن جب اربوں روپے کی چوری ہوتی ہے اور وہ طاقتور کرتا ہے یعنی وہ وزیر کرتے ہیں پرائم منسٹرز کرتے ہیں تو وہ جو چوری ہے وہ پھر ملک سے باہر لے جانی پڑتی ہے تو پہلے چوری کر کے ایک ملک کو نقصان ہوتا ہے اور کرپشن وہ ہوتا ہے جو ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے چوری وہ ہوتی ہے جو کہ ایک فرد کی چوری ہوئی تو جو طاقتور جب ملک کا پیسہ چوری کرتا ہے اور وہ عربوں میں ہوتا ہے تو اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے دوسری طرح نقصان ہوتا ہے ملک کو ایک کہ وہ پیسہ اگر وہ ملک میں رہے تو وہ اسے نوکریہ ہو سکتی ہیں اسے سید تعلیم پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے اور دوسرا کہ جب وہ ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ ڈالرز لے کے باہر پیسہ بھیجنا پڑتا ہے اس کا مطلب جو سب سے بڑا مسئلہ غریب ملکوں کا یہ بھی ہے کہ ان کے پاس فورنگ سینج ریزارفز کام ہے ان کی کرنسی مضبوط نہیں ہے یہ مزید کرنسی کو کمزور کر دیتا ہے